بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بنانے چاہ رہی ہوں چکن اچاری کریلے کریلوں کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ لوگ اس کو اس کی کرواہت کی وجہ سے آوائد کرتے ہیں تو اس کا سب سے بہترین حل جو کہ میں آج آپ کو بتا رہی ہوں یہ ہے کہ آپ نے جب بھی کریلے بتانے ہیں اسے کم از کم پانچ گھنٹے پہلے نمد لگا کر رکھ دیں اور اگر کریلے آپ کے ساتھ سترے ہیں تو ان کے چھلکے مت اتاریں جب آپ پانچ گھنٹے گزر جائیں گے تو پھر آپ اس کو واش کر لیں بیچ نکالیں وہ ٹوپری میں ملچنے کے لیے رکھ دیں اس طرح جو کڑوے ہیں کریلے اس کا کنسپٹ بلکل ختم ہو جائے گا مزیدار کریلے بنیں گے تو چلیں ہم پہلے اس کے انگریڈینس دیکھ لیتے ہیں پیاز لیں گے 1.5 کجی بھری کٹے ہوئے کریلے 1 کجی چکن 1 کجی سبز مرچے ایک پاؤ بھری کٹی ہوئے ٹماٹر تین بھری حلدی ہاف ٹیبل سپون نمک ہاف ٹیبل سپون سرک میچ دھنیا پاؤوڈر 1 کجی چکر اچار گوشت مسالہ 2 کجی چار بڑے چمچ اویل کی ڈال کے میں نے گرم کر لیا ہے سب سے پہلے ہم اس میں کریلے ڈال کے فرائے کریں گے ہاف کریلے آپ ڈال سکتے ہیں اس میں کریلے تیار ہو جکے ہیں جتنی کے ہماری ریکوائر میرس تھی اپنی مرزی کے حساب سے ہم اسے لائٹ براؤنگ اور ڈارک براؤنگ بھی کر سکتے ہیں اب ہم اسے نکال لیں گے چار چمچ اویل ڈال کے ہم نے کریلے فرائے کریں ہیں اب ہم اس میں سے دو چمچ اویل کے نکال لیں گے باؤ میں اس اویل میں ہم چکن ڈال دیں گے اس میں سارے انگریڈیڈیونس ایڈ کر دیں گے اب ہم اسے پندرہ منٹ تک فرائے کر دیں گے میڈیم پلین پر چکن فرائے ہو چکا ہے پندرہ منٹ میں اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں پہلے ہاف پیاز اس میں ایڈ کریں گے ہاف پیاز اس میں ایڈ کر دی ہیں جو کریلے فرائے کر دیں گے وہ ڈال دیں گے اس کو پھیلانے اچھی طرح جو اویل ہم نے نکال لیا تھا اس کو اس طرح ڈالتے سارے اب اس میں ہم سبز میں چیٹ کر دیتے ہیں پھرائے کر دیں گے پھرائے کر دیں گے پھرائے کر دیں گے اور اسے پانچ منٹ کے لیے ڈھام کے پکا لیں گے لو فلیم پر چکن اچاری کریلے تیار ہے اب ہم اس میں پودینے کے پتے ڈال دیں گے فلیم آف کر دیں گے اور اسے ڈھام دینا ہے چکن اچاری کریلے تیار ہے اگر آپ کو میری ریسی پی پسند آئے تو فریز کچن کو سبسکرائب دیجئے اور دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ پھراک پھراک موسیقی